بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری طرح سے قرادات بھی پیش کر کے صاف انکار کر دیا گیا اب کیا ہو کیا رہا ہے اچھا وہ ہوا یہ تھا کہ عدالت نے جو حکم دیا تھا چودہ تاریخ کو اس حکم میں یہ کہا گیا تھا کہ سترہ تاریخ تک آپ لوگ فنڈز پروائیڈ کریں الیکشن کمیشن کو اور کہا گیا تھا وزارت خزانہ کو اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کو وائی اے جی پی آر اور سترہ تاریخ تک عدالتی حکم پر عمل درامت کا کہا گیا تھا اور اٹھارہ یعنی آج کی تاریخ تک کہا گیا تھا ان تینوں اداروں کو کہ آپ اپنی جو ریپورٹس ہیں عمل درامت کی وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے گزشتہ روز ڈیڈ لائن گزر گئی پارلیمان نے ایک وہ جو بل تھا اس کو مسترد کر دیا اور معاملہ جو ہے پھر کھٹائی میں پڑ گیا ایک فنینسی کمیٹی کے اندر بھی کافی سخت زبان استعمال کی گئی ججز کے حوالے سے پارلیمان کی توہین کے حوالے سے اور رد عمل میں پھر پارلیمان نے اس کو مسترد کیا معاملہ اب ریپورٹس آج جمع ہوئی مگر کل ایک اہم بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کچھ اسکری حکام نے ملاقات کی ہے چیف جسٹس سے اور دیگر دو ججز سے جو کہ بینچ میں شامل تھے جسٹس اجازالحسن اور جسٹس منیب اختر ان کو بریف کیا گیا ہے ہمارے اطلاعات کے مطابق جو سیکیورٹی کا ایشو ہے جو آپ کو یاد ہوگا اس سے قبل ایک آڈر آیا تھا اس میں اٹھارہ تاریخ سے پہلے پہلے جو سیکیورٹی ہے اس کی اوپر بھی انہوں نے بریفنگ مانگی تھی جو کہ اب ان کو گزشتہ روز ان چیمبر دی گئی ہے اور بریفنگ جو دی گئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے وہ میرا مطلب ہے کہنے کا کہ جن کی طرف سے دی گئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا بتایا جا رہا ہے ڈی جی ایم او کا بتایا جا رہا ہے اور ساتھ جو سیکیورٹی ڈی فنس ہیں وہ بھی ایک لیفٹنینٹ جنرل ریٹائر ہیں ان کی جانب سے جو ڈیٹیلڈ دی گئی ہے بریفنگ اس کے بعد اب چیف جسٹس وہ تھوڑے سی ٹف سپارٹ میں ہمیں کم از کم نظر آ رہے ہیں کیونکہ اب جو بریفنگ ان کو کل دی گئی ہے چیف جسٹس کو مناسب یہ ہوتا اگر یہ بریفنگ وہ تقریباً ہفتہ ڈیرڈ ہفتہ پہلے لے لیتے جب ان کو کمرہ دالت میں سیکیورٹی ڈی فنس کی جانب سے یہ پیشکش کی گئی تھی یا ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ ان چیمبر ہم سے ان کیمرہ بریفنگ لے لیں کیونکہ کچھ حساس نویت کے معاملات ہیں کچھ ایسی انفرمیشن ہوتی ہے جو پبلک نہیں ہو سکتی جس پر ججز مصر تھے انہوں نے کہا کہ ہم اوپن کورٹ میں ہی اس پر سمات کریں گے اور آپ اس کو تھوڑا سا اوپن اینڈڈ رکھیں زیادہ آپ باریکیوں میں نہ جائیں آپریشنز جو ہو رہے ہیں جو ان کی تفصیلات ہیں ان کو آپ نہ بتائیں ہمیں موٹی موٹی بات بتائیں اور ہم آپ کو سوالات جو ہیں وہ لکھ کر آپ ہمیں چیزیں بتائیں گے ہم آپ کو خطو کتابت کے ذریعے کمرہ دالت کے اندر اس کو ایڈریس کر لیں گے مگر کریں گے اوپن کورٹ میں اب شاید دوسری جانب سے کچھ ریکویسٹ آئی ہیں یا کیا ہوا ہے چیف جسٹس تو ہماری اطلاعات کے مطابق اتنے ویلنگ نہیں تھے ان چیمبر جو آپ کہہ سکتے ہیں بریفنگ کے لیکن شاید دوسری جانب سے انسسٹ کیا گیا ہوگا چیف جسٹس نے ملاقات کر لی ان سے بریفنگ بھی لے لی اب دیکھیں اب یہاں پر آ کر چیف جسٹس بے شک in a good faith بھی یا اپنی ایک ججمنٹ کی اوپر پہنچتے ہیں جو سیکیورٹی اداروں کی جو بریفنگ ہے اس میں اگر وہ کنونس ہو جاتے ہیں کہ جو وہ جوہات وہ بیان کر رہے ہیں سیکیورٹی فرام نہ کرنے کے حوالے سے اگر ججز اس پر کنونس ہو جاتے ہیں اور کسی میل آف آئیڈی انٹینٹ کے بغیر کچھ گراؤنڈز اتنے ویلیڈ اگر دوسری جانب سے اٹھائے جاتے ہیں اور چیف جسٹس یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو موخر ہی کرنا ہوگا تو پھر جو توپوں کا روخ ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ چیف جسٹس کی جانب ہمیں نظر آ رہے جاتا اور جو ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے اس میں میں چیف جسٹس کو بھی مورد اعظام نہیں ٹھہراؤں گا لیکن جو ان پر تنقید کرنے والے ہوں گے وہ بھی غلطی پر نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے پہلے ایک پیڈیسٹل اتنا ہائے کر دیا اتنے آپ نے وہ جذبات جو ہیں وہ اوپر پہنچا دیئے خود بھی جذباتی خیر ہوئے کمرہ عدالت کے اندر آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ انتخابات تو ہونا ہے اب جا کر اگر آپ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں وجوہات چاہے کچھ بھی ہو جائیں مگر تنازہ کھڑا ہو جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کے درمیان جو اس وقت ایک کلیش ہے وہ بھی ہے ایک بہت بڑا فیکٹر اور دوسری جانب اب یہاں پر آ کر اگر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ اسرٹ نہیں کروا پاتی جو عمل درامت کا یہ بار بار کہہ رہے ہیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ ان کے فیصلے کو مسترد کر دیا گیا ہے اب آ کر اگر ان کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوتا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے سپریم کورٹ کے اوپر آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ یہ فیصلہ تین دو کا ہے یا چار تین کا وہ بحث ایک سائٹ پر الگ ہوگی ضرور ہوگی مگر اس وقت وہ فیصلہ ان پلیس ہے وہ تین ججز کا ہے اچھا جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان کی ویلنگ لیس نہیں تھی تو برحال پھر بھی یہ ملاقات ہوگی کوئی ایسا امکان موجود ہے کہ کچھ امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ یہ آپ کر لیں کیونکہ دشتہ ہفتے میں یہ بھی خبریں تھی کہ کچھ بیکڈور چینل سے حکومت کے لوگ سپریم کورٹ کے اس بنچ کے ساتھ جو رابطوں میں اور کچھ چیزیں چل رہی ہیں سر رابطوں اور رابطوں کی جہاں تک بات ہے میں نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ کوشش ضرور ہو رہی ہے چیزوں کو حل کرنے کی جانب وہ ایک مصبت اقدام ہے میں اس کو ایک پوزیٹیف چیز سمجھتا ہوں اور جو دوسری جانب آپ بات کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو شاید پریشرائز کیا جا رہا ہے یا مجبور کیا جا رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستان میں ایسا ادارہ ہے یا شخص ہے جو چیف جسٹس آپ پاکستان کو فورس کر سکتا ہے یا اس کو کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ کریں یا مجبور کر سکتا ہے جو ججز ہیں انہوں نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے اور انہوں نے آئین کی پاسداری کرنی ہے اس پر عمل درامت کو یقینی بنانا ہے اور چیف جسٹس اس بات کا بارہا جو ہے وہ اظہار عدالت کے اندر کر چکے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس کسی بھی طرح کے پریشر میں ان کو آنا چاہیے نہ وہ آئیں گے اور اس کا اندازہ تو خیر آپ سے کچھ دیر کے بعد بھی ہو سکتا ہے جو آج رپورٹس سبمٹ ہونا تھی وہ ہو گئی ہیں الیکشن کمیشن نے ایک رپورٹ جمع کروا دی ان کی ٹیم آئی تھی سٹیٹ بینک کی ٹیم آئی فینانس ڈیوین کی ٹیم آئی انہوں نے اپنی رپورٹس سبمٹ کروا دی ہیں جو عدالتی حکم تھا اس کے مطابق اب ان رپورٹس میں کیا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ فنڈز تو جاری ہوئے نہیں الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا ہے کہ ہمیں فنڈز نہیں ملے دوسری جانب جو وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک ہے ان کی جانب سے وہ جو ہاتھ بیان کی گئی ہیں کہ کیوں کر انہوں نے فنڈز جاری نہیں کی یہ تعویلیں پیش کی جائیں گی اب ججز ان رپورٹس کا جائزہ لے کر ہو سکتا ہے آج ایک آرڈر بھی پاس کر دیں یہ بھی ممکن ہے کہ اس معاملے کو ایک کاز لسٹ جاری کر کے اوپن کورٹ میں سماعت کے لیے آج کل یا پرسو تک مقرر کر دیں کیونکہ کل اور پرسو بھی شاید چیف جسٹس کو کنونس کر لیا گیا ہے گزشتہ میٹنگ میں گزشتہ روز کی میٹنگ میں تو شاید پھر یہ معاملہ عید کے بعد چلا جائے اور اگر عید کے بعد چلا جائے تو شاید ان کی جو رائے ہے وہ ٹھیک ثابت ہوگی لیکن اب جو بھی پروسیڈنگ ہوگی یا جو بھی ججمنٹ ہوگی تو اس پر اس ملاقات کا کوسٹن مارک تو ضرور ہوگا سر میری تو مینجر صاحب پہلے کہا ہے کہ یہ ملاقات دراصل چیف جسٹس کے حق میں اچھی نہیں ہیں بے شک انہوں نے اینہ گوڈ فیت کی ہوگی لیکن ان کے حق میں یہ اچھی جاتی نظر نہیں آ رہی اگر مناسب ہوتا چیف جسٹس اگر اس ملاقات کے پہلے نہیں تو بعد ہی ایک اعلامیہ جاری کر دیتے سپریم کورٹ کے پی آر او کی جانب سے ایک بیان جاری ہو جاتا کہ آج ان چیمبر ان کو بریفنگ دی گئی ہے مگر ایسا نہیں ہوا اب اگر کمرہ عدالت میں اس معاملے کو سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو فاضل ججز کو اس معاملے کو ہی کلیریفائی کرنا ہوگا جس کی بیس پر اپرینٹلی یہ معاملہ آگے کھٹائی میں پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے فائنیلی جو ایک ویزیبل ٹکراؤن ہے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان اب دوسری بار بھی پارلیمنٹ نے وہ اٹی سرب والی سپریم کورٹ کے پاس کیا آپ چھن رہے جاتا ہے سپریم کورٹ کے پاس آپ چھن تو توہینے عدالت کا ہے سمپل سی بات ہے ساری پارلیمنٹ پر نہیں یہ اس کا تائین سپریم کورٹ کو کرنا ہے کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ کو تو آپ توہینے عدالت نہیں لگا سکتے اور اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آیا بھی تو اس کے اوپر پھر اس کے ریپرکشنز بڑے شدید ہوں گے جو حکومت نے اس دفعہ کھیل کھیلا ہے میں تو اس کو یہی کہوں گا جو کھیل کھیلا ہے انہوں نے کندہ استعمال کیا ہے پارلیمنٹ کا جو وزیراعظم شہباز شریف یا ان کی جو ایک کیبینٹ ہے ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں رائے تھی یا ان کی جو سوچ تھی انہوں نے جو پارلیمنٹ ہے اس کا کندہ استعمال کر کے چیف جسٹس کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا یہ پارلیمنٹ کہہ رہا ہے ہم تو نہیں کہہ رہے اب دیکھیں اس کی اوپر اب سپریم کورٹ جو ہے نا وہ اب بڑے ٹف سپارٹ میں جا سکے پہلے میں نے کہا چیف جسٹس ایک تو پارلیمنٹ کی جانب سے جس طرح کا پیغام دیا جا رہا ہے دوسری جانب ڈی جی آئی ایس آئی لیول کا بندہ اگر آپ کو ان چیمبر آ کر بریفنگ دے رہا ہے تو اس کے بعد پھر مزید سوالات اٹھتے ہیں اور چیف جسٹس جو ہے وہ کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھمبیرتہ میں آ چکے ہیں تینکیو ویڈیو بلکل جس طرح سے انہوں نے کہا جی کے پارلیمنٹ کا کندہ اسمال ہونا تو یہ بظاہر اداروں کی ایک ککراؤں کی صورتیال ہے جو کہ کسی کی مفاد میں بہرحال نہیں ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اور ہمارے پلڈ فارم قضور سکتائل کسی کی مفاد میں موسیقا